وہی زبان وہی الزامات وہی نفرت وہی قدورت وہی اینات وہی بغض ایک دوسرے کے خلاف سامنے آیا جو انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو ننیانوے تک تھا اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل اپوزیشن اس وقت جو کیمسٹری ہے اقتدار کی اس کو قصد تک تبدیل کر پائے گی اس میں ایک اہم پیشرفت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری خود چل کر گئے شباز شریف مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آج سے کوئی مہینوں پرانی بات نہیں آج سے صرف ہفتہ یا دو ہفتہ تک پرانی بات ہے جب آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اب لاہور میں بیٹھ کر اور پنجاب کے اندر وہ پالٹکس کریں گے اور وہ شریف فیملی کو یعنی پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دیں گے اس کے علاوہ لاہور کے اندر جو زمنی الیکشن ہوا ملک پرویس مروم ان کی خالی نشست پر وہاں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا سخت مقابلہ تھا اور پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ یعنی ووٹس کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہے تحریک انصاف اس مقابلے میں نہیں تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لاو ہیٹ ریلیشن کی ایک تاریخ ہے جو انیس سو اٹھاسی سے بالخصوص شروع ہوتی ہے اور اٹھاسی سے لے کے نینیانوے تک دونوں جماعتیں مسلسل ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہی اور جو زبان یا لفاظی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی گئی اس میں سے کچھ ایسے جملے بھی ہیں جو شاید آج ہم میس میڈیا کے طرح یعنی ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے اس زمانے میں وہ اخباروں میں کہیں نہ کہیں چھپ جائے کرتے تھے پھر پرویز مشرف نے جب کو کیا اور نواز شریف صاحب کے اقتدار کو انہوں نے زبردستی فورس فولی ختم کیا تو محتمال بن نظر بھٹو نے اس وقت اس قدم کو سرحہ بھی تھا اور پھر ایک وہ عرصہ تھا جب پرویز مشرف کا تقریباً آٹھ سال کے اقتدار پاکستان میں رہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دوہزار تین چار کے بعد پھر سے قربتیں بڑھنا شروع ہوئی کیونکہ دونوں نے پرویز مشرف کو اقتدار سے نکال کر واپس اقتدار میں اپنی گنجائش پیدا کرنی تھی اور پھر دوہزار سات تک یعنی محتمال اور نواز شریف صاحب کی واپسی تک کی ایک تاریخ ہے دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آگئی مسلم لیگ نون پنجاب میں برسر اقتدار آئی تو کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ وہی زبان وہی الزامات وہی نفرت وہی قدورت وہی اعناد وہی بغض ایک دوسرے کے خلاف سامنے آیا جو انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو ننیانوے تک تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے تاکی دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے بعد پھر دونوں جماعتوں کا ایک ہی مشترک حریف بنا اور وہ عمران خان اور موجودہ حکومت تھی لیکن شعومی قسمت کے دوہزار اٹھارہ کے بعد بھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سیلیکٹڈ کرپشن بددیانتی اور خیانت کے الزامات لگاتی چلی آئیں یعنی کل کی ملاقات سے کچھ دن پہلے تک اس میں کیا کچھ ہوتا رہا میں چاہوں کہ ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں بلاول صاحب اور ماترمہ مریم صاحبہ کی آپس میں جو چپکلش رہی میرے ساتھ جو تین موتوبر شخصیات موجود ہیں آنریبل سینیٹر جاوید عباسی صاحب سینئر میمبر پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کا بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان تقریباً تین دہائیوں پر مشتمل ان کے سیاست رکنے قومی سمبلی پاکستان تحریک انصاف فتیانہ صاحب آپ کو بہت شکریہ قادر مندخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قومی سمبلی اور انہوں نے سیٹ چھینی پاکستان تحریک انصاف سے اور بڑی انہوں نے وہاں جد و جہد رکھی کراچی کے اندر آپ کا بھی مندخیل صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں سر جب دونوں جماعتوں میں قربت بڑھتی ہے تو بھی قومی مفاد اور قوم کے وسیطر مفاد کی بات کی جاتی ہے پھر کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کے خلاف وہی الزامات وہ بھی وسیطر قومی مفاد اب آپ کا ووٹر میڈیا عوام سب کنفیوز رہتے ہیں کہ آپ کا وسیطر قومی مفاد ہے کیا حاصل میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک تو یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دو الادہ سیاسی چماتے ہیں اور اگر کبھی ہم کسی بڑے مقصد کے لیے الٹھی بیٹھتی ہیں یا پالیمان کے اندر بیٹھتی ہیں یا کسی اتحاد میں بیٹھتی ہیں تو اس کا کتہ ہی مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم سب کچھ ہمارا منشور ایک ہے ہمارا الیکشن آئندہ رچے مل کے لڑیں گے یا ہمارے درمیان کبھی اپینین کا اختلاف نہیں آئے گا یہ یقینی طور پہ ہے دو بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کے اور ان کے اختلاف رہی بھی ہیں تحریک بھی رہی ہے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے بھی ہیں شاید آئندہ بھی ہمیں دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے اور الیکشن کے اندر بعض دفعہ ایک ایسا محول ہوتا ہے کہ سخت باتیں بھی ہو جاتی ہیں کبھی جلسوں میں سخت باتیں ہو جاتی ہیں یا ایسے ٹارک شو میں بھی ہوتی ہیں تو اس لیے ایک توئی ہے کہ ہمیں ایک جماعت کی طور پر اگر آپ نہ دیکھیں تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے جائے گی کہ اختلاف ہونا یا دیفرنٹ آف اپینین ہونا یہ ایک ضروری عمل بھی ہے کیا ہے وہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں اس وقت جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ابھی گھر بود میں ڈہرے گا لکھیں اس وقت جب آئی ایم ایف کے سامنے اس حکومت نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے اس وقت جب گورننس کے سیریس ایشوں ہیں اور اس وقت جب سارے عالم میں دنیا کے ممالک میں ہماری خاجہ پالیسی یہ وہ سارے بڑے ایشو ہیں جو اس ملک اور اس ریاست کو آئے کے اور ابھی درشت گردی سار اٹھا رہی ہے وہ یہ سارے ایسے معاملات ہیں جسے ہم حلادہ نہیں بیٹھ سکتے ہم سمجھیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو لی ہے نہ ان کے پاس ہمورک تھا نہ ان کے پاس ٹیم ہے نہ یہ حال کر سکیں اور انہیں اب چیزیں جو ہے بلکہ چھوڑ دیئے ہیں ہاں گوتان دینے میں گالی دینے میں الزام دینے میں یہ تو کر سکتے تھے لیکن وہ جو ایک ان کا نیب کا بھی نہ رہا تھا وہ کا بھی پول کھل گیا ہے جب انہیں نے ایک کیس میں آج تک پوزیشن کے خلاف ثابت دیکھ کیا اب موجودہ جو صورتحال پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے جس حدیات سے اس حالات سے ریاست پاکستان اس وقت گزر رہی ہے اگر سیاسی جماعتوں نے فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ بڑا خطرناک کل آت کے اندر پاکستان کو لے جائیں گے آ رہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکلات والے آلات میں پاکستان کو لے جالے گے لہٰذا پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے اس ریاست کا ایم ایج بھال کرنے کے لیے اس ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ملک کے لوگوں کی آئی ایم ایم ایف سے جان چھوڑانے کے لیے ہمارا ہم ایک جھنڈے پر ساری یہ پوزیشن اگھٹھی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ہمیں آئینی کام کرنے کے لیے کوئی بھی آئینی جو کام ہمیں آئینی پاکستان جس کی اجازت دیتا ہے وہ پالیسی اڈابٹ کر اس حکومت سے ہم جان چھوڑائیں گی لیکن ہمارا جو عمل ہوگا اور آپ کو آئینی پاکستان آپ کو احتجاج کی اجازت بھی دیتا ہے اور آئینی پاکستان آپ کو تحریک عدم احتجاج کی بھی اجازت دیتا ہے یہ بالکل آپ کا آئینی اختیار ہے آپ اس کو جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں مندوخیل صاحب زرداری صاحب کے شخصیت میں بسے کیا کمال کی لجک نہیں مندوخیل صاحب یعنی وہ رائیل شریف صاحب کا زمانہ تھا انہوں نے ایک بڑی جوشیلی تقریر کی تھی کہا تھا ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اور پھر وہ باہر چلے گئے دبائی رہے کافی عرصے تک اور پھر جب رائیل شریف گئے تو پھر زرداری صاحب واپس آئے نواز شریف صاحب کو انہوں نے یہاں مال روڈ لاہور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ناسور ہیں پھر انہی نواز شریف صاحب کو پی ڈی ایم میں بھی ساتھ بٹھا لیا زرداری صاحب نے ہوسٹ کیا اور اب وہ خود چل کر بھی چلے گئے شریف فیملی کے پاس تو یہ لچک جو ہے زرداری صاحب کے شخصیت میں اس کی وجہ کیا ہے اس کا خاصہ کیا ہے دیکھیں آپ مغرب کو مشرق سے ملانے کی کوشش کر رہے ہو پہلے آپ نے آرمی چیپ کا اوالہ دیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیاسی دیا ہے آرمی چیپ کا جو بات تو انہیں کی ہے اور اس کے بعد اگر وہ دبائی چلے گئے تو دبائی بھی دنیا میں رہتا ہے کوئی سیارے پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس کو جو چاہ سکتا تھا وہ لا بھی سکتا تھا اور لای بھی ہے وہ ایک الانگی بیٹ ہے اب جو اپنی سیاسی بات کی ہے اس حوالے سے ایک ماورہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے سیاسی دشمن کے میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو عمران نیازی صاحب نے جو مہنگائی کی لائنڈ ارڈر کی سی پیک فیل ہو چکا ہے اور خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی معاشی پالیسی مطلب ایسے کچھ چیز آپ مجھے نہیں بتا سکتے ہو اور نہ پی ٹی آئی کے دوست بتا سکیں گے جو انہیں نہیں کیا ہے ساڑھے تین سال میں ہر چینل پر ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک پروجیکٹ بتاؤ جو آپ نے مکمل کی ہو ایک پروجیکٹ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکے وہ بتائیں گے بین ازیر انکم سپورٹ کا نام جلسازی سے چینج کر کے چینج تو ابھی بھی نہیں ہو کیونکہ وہ ایکٹ ہے وہ بار جو دفاتر ہے اس پر کچھ لکھا ہے بار کچھ تین آزار تین کسٹے ڈیوٹی ایک کس ملا کے اور بارہ آزار دی اس کے بعد وہ ختم اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ بی آئی ٹی کا آپ کے سامنے مطلب میں ایک ایک پروجیکٹ آپ کا ٹائم زائر نہیں کروں گا انہیں نے نہیں کیا تو ایسی صورت میں پھر آپ نے بڑی معبت آپ کی میرے بارے میں جو آپ نے کہا میں تو میری ذاتی خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ حکومت ٹین اور پورے کرے تاکہ میں مجھے بھی سال سوا سال ملے مجھے تو ابھی ٹوٹل چیس ساتھ میں نہیں ہو گئے لیکن اگر میرے قیادت کا فیصلہ ہے یا عوام کے جس طرح حالات ہے تو میں تو چاروں اس سیٹ پر کل ہی لانت بھیج دوں کل ہی استفاہ دے دوں میرے قائد حکم گرے میں کل کیا ابھی استفاہ دے دوں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان حکومت کو حال تو دیکھ لیں یعنی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو نوٹ کر کرے کے آئندہ اگر سوا سال یہ حکومت رہتی ہے اور جو مجدہ مہنگائی ہے اس کو برقرار بھی رکھا تو بڑی کریڈٹ ہوگی ان کو یہ برقرار بھی نہیں رکھیں گے اور یہ آئیم ایپ سے مجی جو ایک عرب ڈالر مل گئے یہ ذرا بتائیں گے پیٹھی ہے کہ دوست کے وہ ایک عرب ڈالر جو نا اس میں کوئی مہنگائی کم ہوگی آپ نے پیسے سعودیات سے سوچ پہ لے کہ قادر بھئی قادر بھئی قادر بھئی یہ معذرت آپ نے جو اسطیفے کی بات کی ہے آپ کی اجازت سے میں یہ سینیٹر وسیم شہزاد صاحب نے کچھ فرمایا ہے اسطیفے کے بارے میں میں ذرا وہ آپ کو سنوا دوں ذرا یہ سنوا گیا وسیم شاہب تک معذرت کے ساتھ یہی گزارش کروں گا کہ آپ مغرب کو مشرق سے جوٹ رہو سوال یہ ہے وہ جو بات کرے والا گئے جو ہم نے بات کی ہم آج بھی اسطفے سے درنے والے نہیں ہے مگر یہ پیڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ تیہ ہوا کہ ہم پورا پورا ایک ریدم بنائیں گے اور پھر ریلی کی شکل میں اسلام بھائی وہاں اگر معاول دیکھیں گے کہ معاملہ گرم ہے تو سارے استفعے دیں گے مگر اس کا اور یہ بھی کہا کہ استفعے بھی اکثریت سے دیں گے اپنا اکثریت سے نہیں متفقہ دیں گے اس کے بعد جا کے انہیں نے کراچی کے الیکشن بھی دیکھا اور اس کے بعد وہ سیٹ پہ کھڑے بھی ہوگی ہے پیڈی ایم کے دوست ہمارے اور پھر اس کے بات کر کہ آپ سین حکومت ختم کرے تو ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا آج بھی اگر میری پارٹی یا پیڈی ایم کے ساتھ مل کے ساتھ مل کے استفعے کی کوئی چیز آ جاتی تجویز آتی یقین کریں گے ہم دیں گے استفعے میرے قیادت دیں گے اور ہم تو ایک سیکنڈ میں نہیں لگائیں گے یا اپنی قیادت کی حکم میں لیکن سوال یہ کوئی ایسا ماہول تو بنے آپ خالی استفعے دیں گے وہ زمنی انتخابات کرا دیں گے پھر کیا کریں گے لیکن اس کے لیے بھی کوئی سیاسی جو شوجبوج رکھنے والے ہیں وہ استفعے کی کبھی یہ اس طرح جلبازی نہیں کریں گے آپ مجھے بتا ہو کہ اگر آج پیپلس پارٹی پورے استفعے دے مسلم لیگ نون دے کیا افاقی حکومت گر جائے گی وہ آپ کو الیکشن کرا دیں گے اچھا الیکشن نہیں بھی کرائیں گے پورا سا چار چھے میں اسی میں کر دیں گے پھر کوئی نیاک شوشہ کڑا کر دیں گے تو اسی طرح کرتے کرتے وہ سال سوال پورا کر دیں گے تو استفعے بھی ایسی صورتی علمو جہاں آپ کو پورا لگے کہ بھائی آپ جو ہے لوگرہ میں چھوٹ مادرین کی دیر ہے تو وہ چیز ہے اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ استفعے کا مطالبہ بھی وہ پارٹی کر رہی ہے جس کا پورا پاکستان میں کونسلر بھی نہیں ہے وہ پی ڈی ایم گیا اندر وہ اس میں بھی آپ اختلاف ہوئے کہ بابا آپ کے پلے تو کک نہیں ہے آپ کی اسیس کے استفعے مانگ رہے ہو اور پھر میں دوبارہ ریپیڈ کروں گے استفعے جو پی ڈی ایم کے پلٹ فارم سے ہوا وہ متفقہ ہوا متفقہ کا مطلب یہ ہے کہ دس گیارہ پارٹی ہے ایک بھی پارٹی مخالفت کریں گے تو استفعے نہیں ہوں گے یہ نہیں کہ اکثریت کے بنا پہ گیارہ میں سے چھے اگر کہہ دے تو استفعے ایسا نہیں ہوا تھا تو یہ بھی ہمارے دو سو مسلم لیگ نون کے جاوید اباسی صاحب اس چیز کو تسلیم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں دوبارہ یہ کہوں گا آج بھی اگر پی ڈی ایم والے ہماری ستائیس فروڑی کے تاریخ بھی یہ اگری ہو جاتے اور ہم اسلام آباد کے طرف ہم نے تو موم کرنا ہے کرنا ہے ہمیں تو پارٹی کا حکم ملے ہماری جیلے تیار ہے ہم نے ہر چیز لائن اپ کر دیا اگر یہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور پورے اسلام آباد میں ہم ریلی لکھاتے ہیں اور وہ معاول اس طرح بن جاتے ہیں ممکن ہے بلاوت صاحب اس کے لیے بھی اگری کرے کہ استفعے دی ہم ایک منٹ پر استفعے دیں گے اچھا صحیح ہے یعنی استفعے بھی آن کارڈز ہیں لیکن اس کے لیے کچھ خاص محول یا شرائط ہیں اگر وہ ہو جائے تو استفعے بھی ایسی کار کر دیگی ہے کہ آگ اور پانی کا ملاب ہو رہا ہے بار بار یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو روایتی عریف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی اپنی پارٹی اپنی اپنی سیاست ہے صرف ایک مشتہرے کا عادف ہے اور وہ عمران خان سے جان چڑھوانا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ وہ مزاق ہے جو پوزشن پیلتیم سال سے عوام کے ساتھ کر رہی ہے آپ اس میں یہ کٹھے نہیں ہیں مران حضور علمان صاحب نے مارک شروع کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم کے بارڈر کے جب آگے کراس ہوں نے کیا تو پیولز پارٹی پیچھے اٹھ گئی جب لاہور میں آئے تو میاں صاحب سے ملاقات کی پوری کوشش کی رہا نے کہا ان کی تبیت ناصل ہے وہ ہو نہیں سکتی اور پھر وہ جب انہوں نے درہ رابی کو کراس کیا شادرہ سی تو مولی کو پیچھے نہیں تھی اور بڑے پریشان تھے اس لیے آج بھی دیکھیں انہوں نے اپنا دھرنا اناؤنس کیا ہے جب رمضان مبارک کو چاند روز رہ جائیں گے چھ ساتھ آٹھ دنبال روزے شروع ہو جائیں گے رمضان مبارک کے اور مولانا صاحب کہیں گے کہ اسلام خطرہ پہلا ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دھرنے سے تو روزے نہیں پوری رکھے جا سکتے وہ پرنا بہت بڑی بستر روٹھائیں گے اور تشریف دہ جائیں گے کہ اس پارٹی نے اپنا لگ ایک اور ٹریکٹر مارچ شروع کر دیا ہے کریں گے اور وہ بھی ظاہر ہے ٹریکٹر اسنا سلو اپنی ویکل ہے کہ ان کو پہنچے پہنچے کہیں ماں چاہیے ہوں گے وہ بھی جب پہنچیں گے آگے سے مزان شروع ہو چکا ہوں گے نون دیگروں نے سری سے مارچ میں حصہ لینے کا علاق نہیں کیا کبھی کوئی صفحہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا یہ جو محافظ مذاق ہے کہ پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے جو پولیشن کر رہی ہے اب اس میں ایک مدد نہیں ہے ان کے قائدین کو اندرسی پر اعتماد نہیں ہے سارے مزیادوں بننا چاہتے ہیں سارے مردانوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ شارٹ کٹ کھیلنا چاہتے ہیں پہنی بات ہی ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں ملٹے صدی ہو جائے حکومت کہیں نہیں جانے باری اور اپنے ٹائم پر پانچ سال پورے کرنے اور اتنی زورت پر فارمنٹ اچھا فہدانہ صاحب کیونکہ آپ کا بڑا طویل تجربہ ہے پارلیمانی یہ جو مندو فرمایا کہ اگر اتنی سیٹوں پر استیفہ دے دیں ہم تو ہو سکتا ہے حکومت اس پر زمینی ریکشن کروالے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سو سے زائد قومی اسمبلی کی نشستیں بلکہ تقریبا سو سو زائد قومی اسمبلی کی نشستیں اور کوئی دھائی تین سو سے زائد صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر زمینی انتخاب ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا آئین میں لکھا ہو گیا کہ جب بھی نشست خالی ہوگی اس پر زمینی الیکشن ہو جائے گا اس کیلئے ضرورت نہیں کہ ساری اسمبلی کو توڑنا تو وزریعظم کا اختیار ہے یا وزریعظم کا اختیار ہے اسمبلی کو کوئی نہیں توڑ سکتا سوائے وزریعظم کے آپ آرٹیکٹ سوٹی ایٹ ٹو بھی نہیں ہے کہ صدری مملکت کو پریشن ڈالا جائے وہ اسمبلی توڑ دے جیسے ماضی میں ہوتا ہے سوائے وزریعظم اور وزریعظم کیوں توڑیں گے اسمبلی جو چیٹ خالی ہوگی جائے گی ایک آئین بھی تھی حال رکھے اسمبلی کو قبول کرنا ہے سپیکر نے سبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا بلے سے یہ سارے سمبلی کٹھیں بھی ریل دے سپیکر صاحب نے ہر ایک کو باری باری بلانا ہے ہفتے میں پانچ ورکنگ لیز ہوتے ہیں وہ رزانہ آئے میکسیمم ایک بندے کو بلانا ہے کہ سپیکر صاحب کی اپنی طبیعت بھی نحسال ہو سکتی ہے ہفتہ دو ریسپی کر سکتے ہیں اس لئے یہ تو ان کے صحیفے قبول کرنے کا پروسس بھی چھے بلے لگ جائے گی اور جو جو صحیفے قبول کرتے جائے جو ہفتے میں سپون جو صحیفے قبول کرتے ہیں ملکہ ٹھیک ہے نہیں لیکن میں فتحانہ صاحب دوبارہ دوبارہ اپنے سوال کو ذرا پھر سے ری فریز کرتا ہوں صرف چار پانچ سو کے قریب صبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہو جائیں اتنی بڑی تعداد میں اگر بائی الیکشن ہو رہا ہو تو وہ تو پورے جنرل الیکشن والا بحال بن جائے گا اور الیکشن کمیشن بھی آپ سے کہا گا کہ بھائی ہمیں اربو روپید ہیں پہلے یہ زمنی الیکشن کروانے کے لیے اور ٹھیک پھر اس کے آٹھ مہینے کے بعد دوبارہ جنرل الیکشن ملک پہ ہونے جا رہا ہوگا تو یہ کس طرح سے ہو سکے گا سر پر رہے مطافی ہو جائے مستفی ہو جائے تو زمنی سے توانا ضروری ہے کئی نہیں لکھا ہو الیکشن کی آئینی مدد پانچ سال لکھی ہوئی ہے پانچ سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں بلے سے صیفہ دے کر دیکھ لیں جو جو صیفہ دے گا ہم اپنے مناسب جب سمجھیں گے کسی کو قبول کریں گے بلکہ شرارتی بچے سر آپ آئینی فجانہ صاحب آئینی طور پر بلکل بجا فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی نشستیں نشستیں خالی ہو جائیں وہ عام انتخابات کا جواز آئینی صورت میں نہیں ہو شکتی آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں لیکن عباسی صاحب کیا پریکٹیکلی ممکن ہے ملک میں چار پانچ سو سیٹوں پر بائی الیکشن کروانا عام انتخابات سے پہلے دیکھیں اس کی آئینی پوزشن وہی ہے جو فتیانہ صاحب نے کہہ دی ہے کہ چونکہ الیکشن جو ہے اگر ریزگنیشن ایکسپٹ ہو جاتے ہیں معاملہ منشل اسمبلی کے سپیکر ایکسپٹ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے تو پھر یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے کہ وہ اس کین سیٹوں پہ الیکشن کروانا چاہیں گی اور کین پہ نہیں لیکن اگر اتنے بلک ریزگنیشن پاکستان کے اندر کسی اسمبلی میں لوگ آ جائیں اور پرویشنل اسمبلی سے بائی نکل گئے پھر یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ پاکستان میں کوئی الیکشن بائی الیکشن کروا سکے پھر تو پورے پاکستان میں جنرل لیکشن کا محول کریئٹ ہو جائے گا لہٰذا یہ چونکہ پہلے ہمارے ہاں ایسی بڑی ایک سیسائز ہوئی نہیں ہے بیجہ کی نہیں گئی لیکن عملی طور پر پھر حکومت اور اسمبلیاں ختم ہی سمجھ جاتی ہیں جب آج ساری پوزیشن باہر چلی جائے ساری سیاسی جماعتیں باہر چلی جائے ریزاگن کر کے پھر اس اسمبلی کی کیا ہمیت رہ جائے گی پھر اس اسمبلی کی کون سی ہمیت کون مانے کا اس لاغ کو کون مانے کے لیے تیار ہوگا تو وہ ساری چیزیں بڑے سوال ہیں جو اگر اس لاغ ریزگریشن آجائے تو ممکن ہی نہیں رہتا سازی نہ الیکشن نہ آگے بڑھنا لیکن وہ ایک بارار ابھی ایک سیسائز آئی نہیں ہے آج تک پاکستان کی اندر ایسا ہوا نہیں ہے لیکن مینڈیٹ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے کہ وہ کس طرح ان کو مینیج کرے اور کس طرح کنائے بائے الیکشن رائٹ ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے گفتگو کا سلسلہ یہ سے جاری ہے بریک کے بعد شامدید عباسی صاحب پرائم منسٹر کا دورہ چین حکومت اس کو بڑا کامیاب دورہ کہہ رہی ہے اور خود وزیراعظم کو یعنی چین کی طرف سے دعوت جتنے سربراہ نے مملکت کو ملی اس میں عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی چینی صدر سے ملاقات ہو گئی کل تک یہ تنز ہو رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ بھئی چین نے تو لفٹی نہیں کروای عمران خان صاحب کو وہ تو صرف ایک باکس میں بیٹھ کے ونٹر اولمپکس دیکھ رہے اور ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا آج ملاقات ہو گئی چینی پریزیڈنٹ سے بھی اور چینی پرائم نیسٹر پریمیر سے بھی مندوخیل صاحب باسی صاحب کو کنیٹ کریں شاید ان کے سگنل نہیں مل رہے مندوخیل صاحب چینیز پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو گئی پرائم نیسٹر کی اور حکومت کا یہی حدف تھا اس کے علاوہ ایم ایوز بہت سادہ سائن ہوئے ہیں انویسٹرز کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی تو یہ دورہ کام ہے اب ہوگا یا اس کو ناکام دورہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں جب وہ چینی کے ساتھ جو عاصف علی زرداری نے اپنے نو دوروں میں اس سیپے کو اسٹیبلش کر آیا اور پھر نواز شریف صاحب کے دوروں میں اس کا بقاعدہ افتتہ ہو گیا اس سیپے کا تو انہیں نے سرد موری کا شکار بنا دیئے اس کو سردھانے میں رکھ دیا اور پھر اگر یہ نہیں مانتے پی ٹی آئی کے دوست تو چیر بین سیپے کا حاصل باجوہ نے استفعہ کیوں دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میرا اوریجنلی تعلق بلچستان کے علاقے زوب سے ہے وہاں مغربی روٹ گزرتا ہے وہ تو کام بند پڑا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر میں یہ سمجھ رہو کہ ہر چیز پہ وہ جو شیخ رشید صاحب فرماتے تھے کہ وہ ایم ایل ون جو نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں جہاں ڈیر لاکھ نگری دینی تھی انہوں نے تو سوال یہ ہے اور پھر آپ نے خود ہی وہ فوٹیج دکھا دی آپ کی میڈیا نے کہ وہ بیچارہ تو وہ پلسٹیک کی کرسیوں میں بیٹا ہوئے تھے جیسا عام ہو جو نہیں آخری والی جو کٹیگری کی جو ہمارے یہاں سٹیڈیم کے ہوتا ہے تو اس سیٹوں پہ ہم کھڑے ہو گئے آپ مجھے بتا دوں کہ جب آپ رویہ ایسے رکھو گے اور آپ ان کی کھربو ڈالر کی جو انہوں وہ انویسٹمنٹ کا ستیاناز کرو گے اپنا زد اور آنا کے وجہ سے تو اسی وجہ سے پھر سعودی عرب بھی آپ کو سود پہ پیسے دیں گے وہ بھی چار پرسنٹ پہ اور باتر گھنٹے کی آلٹیم پہ تو چائنہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور یہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ آرمی چیپ کی جو انٹرمنیشن ہے جو بزنسمنٹ کے ساتھ انہیں ملاقاتیں کی ہے یا چائنہ کے ساتھ کونٹیکٹیں ہو ورنہ اس حکومت پہ تو کوئی بروسہ کرنے والے نہیں ہے بروسہ اس وجہ سے کہ ان کا کوئی یوٹن ہے یہ یوٹن کا بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی یوٹن مارتے ہیں تو عظیم لیڈر کا کارنامہ ہے اوہ بھائی ہم ایسی عظیم لیڈروں پہ چلو میں سخت الفاظ نہیں عادہ کرتا ہوں اس کو چھوڑے گیتا ہوں ایسی کس بات کے عظیم لیڈر اگر شہید ذلفقار علی بھٹو یوٹن مارتے تو آج وہ جسمانی طور پر زندہ ہوتے مگر اسی یوٹن نہیں مانے اس لیے جھوٹے مقدمے میں پانسی قبول کیے مگر یوٹن نہیں مارا ہے آج ہماری دلوں میں چوالیس سال بعد بھی زندہ اسی وہ جسم کہتا ہے بھٹو زندہ ہے بی بی شہید اگر وہ سنت پہ سلدہ کر دی تو آج دیشتگردی کی شکار نہیں ہوتی آج ہم سے الگ ہو گئی دیشتگردی کے نظر مگر ہماری دلوں میں زندہ ہے تو میں سمجھ رہا ہوں یہ یوٹن خان جو ہے نا یہ ضروری چیز کر رہے لیکن مجھے ایک بات بتا ہے کہ سی پیک کہاں ہے پی ٹی آئی کے دوست ریاس فتیانہ صاحب یہ ہماری لانجسٹس کمیڈی کی چیرمن بھی ہے بڑے محترم ہیں اور بڑے ہمیں اچھے ترکیسی بھی کرتے ہیں میں ذاتی طور پر ان کی تو تعریف کر مگر یہ بیچارے بھی پس گئے یہ بھی پس گئے کیا کرے اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے ان کی بات کو سپورٹ کرنا ہوگا ان کی جھوٹے سچے وعدوں کو جو انہوں سے سپورٹ کرنا ہو کیونکہ سیاسی مجبوری ہے ان کی لیکن یہی میں فتیانہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اسمبلی کے اندر آپ کی نور علم خان صاحب کی کیا تھا فتیانہ صاحب تو اتنے مزہور ہے کہ آواز اٹھائی وہ معسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو بار تقریب ہوئی اور اس میں منسٹرز کے درمیان جو مسئلہ ہوا تو الٹا فتیانہ صاحب کو ان کی پارٹی نے نوٹس بھیج دیا نوٹس بھیج دیا بات یہ ہوتا نا یہ برداشت کر ہی نہیں رہے آپ کو بتایا کابینہ کی میٹنگ میں کیا ہو جب پرویس خٹک صاحب نے بنا ہے ہم نے آپ کو عزیر اعظم بنا ہے تو سیخ پاؤ گئے اور پھر جب نور علم خان صاحب نے اسمبلی ملائے کہ یہ آگے تین لین جس میں عزیر اعظم اور عزیر اعظم بیٹھتے ہیں ان کا نام اسیل میڈال تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پھر جب نور علم خان صاحب نے پاکستان میں چار ازلہ ہے عزیر اعظم کا ازلہ میانوالی سپیکر کا ازلہ اور مراد صحیح کا ازلہ اور یہ ازلہ کے اوپر آپ اگر ان کے آپ سپورٹ کریں گے باقی پورا پاکستان کوئی نہیں ہے تو اس بیچارے کو شوقاز دے دیئے اور ان کو وہ جو کیا کہتا ہے کمیٹی سے نکال دیا ان کو تو سوال یہ کہ یہ بندہ برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے اس جو مجھے سے یہ کر رہا ہے لیکن میں ایک چیز یہ بتا ہوں پختلخواہ کلیکشن ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے اور دو عزر تئیس کلیکشن تو دور کی بات ہے اور پھر خود میرے سیٹ پہ اس سیٹ پہ جہاں میں بلدیا میں بٹا ہوں اس وقت بھی آپ سے مخاطب وہ یہاں پیٹی آئی چھٹے نمبر پہ آگئی سکس نمبر پہ آپ مجھے بتاؤ یہ تو حال ہے ان کی گراب کا جب پہلے نمبر پہ فیصل وانڈا کی حالے سے بڑی فائٹ کیا یہ الہیدہ بات ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن اس کا فیصلی نہیں سنا پا رہا لیکن آپ نے بڑی فائٹ کیا عباسی صاحب گیارہ عرب ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں جی فیصلہ ریزارب ابھی تک خیر آیا نہیں ہے عباسی صاحب گیارہ عرب ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس دورے کے اندر جو پرائیم نیسٹر کا چین کا دورہ اچھا ایم او یو ہمیں پتا ہے وہ ایم او یو ہی ہوتے ہیں اس کا کوئی پریکٹیکلٹی سے تعلق نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ وہ آج یا بیس سال یا تیس سال بعد بھی کبھی میٹریلائز ہو سکتے ہیں آپ سمجھنے کے دورہ کامیاب ہے تعلقیں بجھنے سہی ہیں وزیراعظم کے لیے دیکھیں یہ ہمارے اور چائنہ کے درمیان پچھنے ساٹھ ستر ساتھ سے بہت قریبی تعلق ہے حکومتیں جاتی آتی رہی ہیں لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا آئی ہو یا جمہوری حکومتیں آئے ہوں تو یہ وائد تعلقیں جو مضبوط ہوئے ہیں جو قاہم ہوئے ہیں چائنہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوئا ہے پاکستان کو انہوں نے ساتھ دیا ہے اور اگر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سچا دوست ہے چائنہ کا تو وہ پاکستان ہے اور پاکستان کا کوئی سچا دوست ہے تو وہ چائنہ ہے اس میں دوسری اب کوئی غیر نہیں ہے اور ان ملکوں کی دوستی میں اگر مزید تقویت ملے بہتری آئے دونہ قومہ کی زندگیوں میں بہتری آئے تو اس سے اچھی بار کوئی بات نہیں ہے اور اسی بات کو مدن نظر رکھ کے یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہوتا ہے چھپن بلین ڈالرز کے منصوبے میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں یہ سی پیک کے نیچے جو امریلہ تھا اس کے دیچے شروع ہوئے تھے کچھ مکمل ہو گئے ہیں کچھ مکمل ہو رہے ہیں کچھ مکمل ہوں گے اور اگر اس میں کوئی اضافہ ہو جائے تو اس میں خوشی کی بات ہوگی پاکستان کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے جسٹریز آکے لگے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی تعلقات ہوں ان کے بزنس میں رہا کر پاکستان لیکن عباسی صاحب نون لگ پر الزام یہ لگا رہی ہے حکومت کہ آپ لوگ بار بار جب یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پر چین ناراض ہے سی پیک پر چین ناراض ہے دراصل آپ عمران غان اور چین کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ان کے کچھ وزراء کے بیان ایسے تھے جس میں چائنیز حکومت نے بقائد و طور پر اتجاج کیا ہے وہ وزراء آپ کو ان کے وزراء اکسریر کا پتہ ہے نا کہ وہ تو کسی پیمانے میں آتے ہی نہیں ہیں یہ ہزار اور لوگ ہیں کسی ایک جماعت کے ڈسیپلین میں نہیں آتے تو انہوں نے جس طرح آ کر بیان دیئے تھے شروع شروع پر اس سے یقینہ بڑا دشکہ لگا تھا انہوں نے ان کے جو پروچیکٹ کے ان کو پر بڑے سیریس کرویشن اٹھائی تھے منسٹر صاحبان نے بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگیا ہے بعد میں انہوں نے سوا سیدہ بھی کر لیا ہے بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لیا ہے بعد پاؤں بھی مکنے ہیں لیکن شروع شروع میں انہوں نے ان کے پروچیکٹ کے اوپر جب آ کر بات کی اس وقت انفیکٹ یہ مسلم لیگ نون کو لی جا دکھانے کے لیے انہوں نے اتنے آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے چائنہ اور پاکستان کی جو دوستی تو اس کو خطرے میں ڈائے لیا لیکن بعد میں ان کو احساس ہو گیا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے تو کبھی سی بیک کے پروچیکٹ ہمیشہ تریف کی ہے ہم تو ہمیشہ ہاں ہمیں ایک گلہ ضرورہ حکومت سے رہا ہے اور یہ گلہ صرف ہمارا نہیں ہے چائنہ کبھی اور ان کی کمپنیز کبھی گلہ اور حکومت کا کہ بہت سارے پروچیکٹ جو وہ سلو ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیروپریسی قائم نے کہا رہی ہے ریڈ ڈیزم کا شکار ہو گئے ہیں جو پروچیکٹ سال میں مکمل ہو رہے تھے تین تین سال پہ چلے گئے وہ جو سوست روی ہے پاکستان میں اس وقت آ رہا ہے آر فیلڈ میں ہے کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے جس میں بہتری ہو رہی ہو اس سے ہمیں سرور نقصان بھی ہو گیا اور ہمیں دکھ بھی ہے کہ سی پیک کے جو پروچیکٹ جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اس میں رفتار میں کافی کمی آئی ہے یہ آپ بلکل بجا فرمارے ہیں آپ یہ آپ نے بلکل بجا فرمایا آباسی صاحب کہ جس رفتار سے چلنے چاہیے تھے منصوبے جیسے کہ موٹر وے جو کراچی جانی تھی وہ سکھر تک آپ کے دور میں پہنچ گئی ساڑھے تین سال میں سکھر سے ہیدرہ وقت تک موٹر وے شروع تھے تو فتیانہ صاحب جی فتیانہ صاحب یہ جو ایم ایوز ہیں آپ گیارہ عرب ڈالر کے کر کے آئیں یا گیارہ سو عرب ڈالر کے کر کے آئیں ایم ایوز تو زردانی صاحب کے دور میں بھی بے شمار ہوئے تھے ہمیں یاد ہیں میاں صاحب کے بھی بہت ایم ایوز ہوتے تھے ان کے دور میں بھی بات تو یہ ہے کہ آپ کنکریٹ کچھ لے کر آئے ایف ڈائریکٹ فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ آتی کو اعلان ہوتا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہوا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ اگر پچھلی ہسٹی اٹھا کر دیکھیں دو لوگ بڑی جماعتوں کے رہنما ہر دو مینے بعد چینہ کا دورہ کر کے آتے تھے اور وہ سال میں پانچ چھ دورے کرتے تھے آؤٹ کم کچھ نہیں ہوتا تھا خان صاحب امران خان صاحب سال میں ایک دفعہ سے زیادہ نہیں جاتے اور اس کے چھ دوروں سے زیادہ آؤٹ کم باہر آجاتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے رینیشپ کے اور امران خان جو ہے اور پاکستان کی طرف سے جب اچھانا گئے ہیں ان کی زبنس پر زیرائی ہوئی ہے وہاں پر بہت ساری انویسمنٹ پاکستان میں آنے کے لیے موائے دے ہوئے ہیں ایم ایم سائن ہوئے ہیں اور وہ محصمیتوں کے بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان اس لکھ دنیا کے بہت اچھا پلے کر رہا ہے ہماری مستی آفارن فیل ہماری مستی آفڈیفنس ہماری مستی آفرن تیر تو تمام جو معاملے ہیں داخلی خارجی سلامتی امن و امان کی صورتحال معاشی صورتحال جروت ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5.37% جیڈی پی دنیا احران ہے اس پہ تبصری ہو رہے ہیں دنیا کے میلزین میں اور اتنامی پوست میں دور ساتھی کا لکھا ہے ان حالات میں پورٹ ہونے کے باوجود پاکستان ایک امرجن ایک اکانومی ہے اس علاقے میں آپ نے دیکھا کہ دیشت جمدی کے واقعات پہ بھی ہم نے کابو پایا ہے ان کے دوار میں کتنے روز مناسب ہو جاتے اور ہم ان امان کی صورت حال بہتر ہے اور ابھی ہم نے جو نیا پیکی دیا ہے کریمال پوسیجر فورڈ میں فجانہ صاحب دیکھیں باقی صاحب ٹھیک ہے لیکھیں دیکھیں ابھی یہ ایک واقعہ پنجگور میں نوشکی میں کیچ میں سوئی میں لہور نارکلی میں آپ کہہ رہے ہیں دیشت گردی پہ کابو دیشت گردی تو خدا نا خاصتہ پھر سے بڑک رہی ہے یہ بہت زیادہ کنٹول ہوگا ہے مجھل ساتھ پہلے جہاں دیکھیں اور آنکہ دیکھیں جہاں جہاں ہوگا ہے ہم نے سب کیا وہن کو کیفرے کردار ترمی پہنچا ہے ان کے دوار میں تو پکڑے نہیں جاتے تھے اس سے ہماری تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں ساری ایجنسیز ساری فورسز بہت ایکٹھے میں حکومت کا بہت زیادہ اس میں کنٹرول ہیں اور تمام ادارے پرفارم کر رہے ہیں یہ حکومت کو کرنٹ جاتا ہے اس وقت تمام ادارے کرپشن بھی میں کام ہوئی ہے پرفارمنس بھی پہنچا بہتر ہوئی ہے اور زریمیشت میں بہت کرپشن کے طرح سے کام ہوگئی فتیارہ صاحب یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیسل نے آپ کو اٹھا کے پھائے ایک سو سترہ سے ایک سو چالیس پہ یہ اتنی خوبصور تصویر کھا کھا کے دکھا رہے ہیں آپ یہ پراس پر اسی ٹرائشنز کا ذکر کیا ہے چاڑیگا کی تصویر تو نہیں ہمیں بتا رہے میری آج سن لے یہ ان طرح ان کا اشارہ ہے جو انہوں نے پتواری تھانے دار تصیل دار برتی کیے تھے پچھلے دوار میں پی ایم ایرین کی حکومت نے پنجاب میں اور سید میں پیوز پارٹی کی امدلے وہ ہی تو زیادہ نگر بڑکانے اوپری سزا پر کرپشن کام ہوئی ہے یہ ان کی برتی شدہ افرادی کرپشن میں فتیانہ صاحب اسی نکتے سے نکتے سے فتیانہ صاحب آپ کی جازت سے بریک اور بریک کے بعد واپس یہی سے شروع کرتے ہیں کہ کیا واقعی آن گراؤنڈ یعنی ریپورٹس کو چھوڑ دیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ بھار میں جائے ایک طرف رکھ دیں اس کو ڈسپن میں بھینک دیں آن گراؤنڈ یعنی کرپشن کام ہوئی ہے یا نہیں بریک کے بعد بریک کے بعد کوش آمدیت فجانہ صاحب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ہمیں اس کی ریپورٹ کو اگر ہم نہیں ماننا چاہتے تو ہم نہیں مانتے ہم اسی بلک رہنے والے ہم خود بھی گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف ہیں آپ پنجاب سے میں پنجاب سے ہوں کیا پولیس آج بھی رشوت نہیں مانگ رہی ہے کیا پٹواری آج بھی رشوت نہیں مانگ رہا ہے کیا سرکاری داروں میں آج بھی اسی طرح سے رشوت نہیں پیسے نہیں چل رہے ہیں فجانہ صاحب آپ نے میری بات بہت سے نے سری پچھلے ادوار میں اوپر جو تیرہ کافی کرپشن تھی اب اوپر والی صدح پر کام ہو گئی ہے نشکی صدح پیسی بیرپشن زیادہ ہے کہ آپ نے دیکھا آپ پیشلے پدر ان کی سالوں میں انہوں نے برتی کی تھی کتانے دار پٹواری تحصیل دار اور ایڈی ایڈی لار آفس یعنی دوستروں میں بہت کرپشن ہے اور ان کی برتی جدا لوگوں کی برتی جنران کیے تھے اگر سعی لوگ برتی مہرر پر تو کرپشن نہ کرتے وہ تنی کیسے کیسے برتی ہوئے اس وجہ سے گراس ٹو لیول کے کرپشن موجود ہے یعنی اس کا احساس ہے لیکن اس کے لیے ذمہ داری ہم پہ آئند ہی ہوتی ان کے دوار میں جو غلط برتی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری پر جنہی دماثوں پہ آئند ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کام کرنے کے پوری کوشش پہ بھی کر رہے ہیں فتیانہ صاحب یہ پھر دیکھیں کیا لوجک ہوئی اگر ایک شخص شخص حکومت میں اس نے حکومتی ملازمت اختیار کیا ہے 1995 میں تو آج اگر وہ کرپشن کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ 95 میں چونکہ بینرزیر صاحبہ کی حکومت تھی تو لہٰذا بینرزیر صاحبہ جواب نے اس کی کرپشن کی آج کی یہ کیا لوجک ہوگی سر میں نے دس پنہ سالوں کی بات کی ہے میں نے پچھانے کی بابنی کی میں نے تب ہی بات کی ہے کہ پچھلے ان کی حکومت پنجاب میں تو ادوالہ رکھانوں تک رہی ہے اسی ادوار میں دن سال میں بڑھتی ہوئی ہے ان کی وجہ سے اس کی وجہ سے سالہ گرمنٹ ہوگا ہے لیکن سب سیادہ کرپشن ای ڈی ای ڈا راپس میں اسی دور میں انسٹیبیش ہو آپ کو چیئے کر رہے ہیں فتحان صاحب میں میں صاحب آپ کے اس پوائنٹ کو اگر بائی کر لوں آپ کے اس آرگومنٹ کو بائی کر لیتا ہوں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں اقلمے کے لیے تو یہ جو یوریا کا بھی سکینڈل آ گیا جو گندم کا سکینڈل آیا جو آٹے کا سکینڈل آیا جو چینی کا سکینڈل آیا کبھی ہورڈنگ ہو جاتی ہے کبھی شارٹیج ہو جاتی ہے کبھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے غیر کانونی طور پر کبھی سمنگلنگ ہو جاتی ہے تو اس کا برسطر کس سے جواہ مانگا جائے آپ دیکھیں دنیا میں انٹرنیشنل مارکٹ میں یوریا تیرہ ہزار کی افغانستان میں گیارہ ہزار کی کوئٹہ میں چھے ہزار کی زیادہ تر پروڈکشن سیمٹری بلوں میں ہو رہی ہے اور وہی سے یہ سمنگل ہو کر ساری گئی ہے سٹارٹ میں جب افاق نے کنٹرول سنبھالا ہے اس کے بعد ان کی سمنگلنگ روکی گئی ہے لیکن پہلے کافی بوریاں جا چکی تھی ہیں غیرستان میں اس کی ذمہ داری بھی افاقی اکومت پر اید نہیں ہوتی سندھ اکومت کنٹرول نہیں کر پائی سمنگلنگ کو اور زیادہ جو سے پجاب میں آنی تھی نا صاحب نا فدیارہ صاحب محضرت کے ساتھ فدیارہ صاحب ایسے نہ کرے دیکھیں بورڈر کنٹرول فیڈرل سبجکٹ ہے بورڈر کنٹرول پروڈنشل سبجکٹ نہیں ہے اگر ایران کے بورڈر سے یا فارستان کے بورڈر سے سمنگلی ہوئی ہے تو وہ فیڈرل سبجکٹ ہے وہ پروڈنشل سبجکٹ نہیں منتا سر جی وہ ایک آنکہ بات اس طرح درست ہے لیکن صبحوں سے گزر کر ہی جاتی روک لی جائے تو بورڈر تک پہنچنے نہ دی جائے چیز تو بورڈر کیسے اقراس کرے گی تو یہ اس میں صرف فاق پر ذمہ داری نہیں ہوتی سبائی کنٹیں جو سپیشلی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں جن کا تو لوگ سندھ سے یا باقی جگہوں پر ہیں پنجاب میں جتنی زیادہ پیداوار ہوتی نہیں ہے کھاڑ کی اور اس کے باوجود اس وقت کھاڑ مر رہی ہے روح تھوڑی سی مہنگی ہے اور میں مانتا ہوں کہ ستارہ سو اٹھارٹ کی بجائے دو ہزار اور پچی سو تک بھی بوری مل رہی ہے لیکن یہ بھی تب دیکھیں نا دنیا میں اس کی قیمتیں کیا ہے دنیا میں تو تیرہ ہزار پر کی بوری بکری ہے پاکستان میں پہ بھی پچی سو پر ملت رہی ہے نا اسی لیے نا اسی لیے نا فجانہ صاحب کہ پاکستان میں وہ اٹھارہ سو روپے کی تھی دنیا میں دس ہزار روپے کی ہو گئی تو پاکستان سے سمگلنگ شروع ہو گئی اب بورڈر کنٹرول کرنا فیڈل گورنمنٹ کا سبجک تھا پاکستان میں بھی وہ ہزار روپے سے لے گئے پندرہ سو روپے تک بلیک میں مل رہی ہے خیر میں عباسی صاحب کو شامل کروں عباسی صاحب میرا اور چلے فتیانہ صاحب کا تعلق تو پنجاب سے ہے آپ خیبر پختونخواہ میں ہیں جہاں پہ ان کی آٹھ سال سے اب ساڑھے آٹھ سال سے حکومت ہے وہاں یہ لوگل صدا پر کرپشن ہے سر پولیس پٹواری ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا نہیں ہے میں آپ کے سوات سے پہلے جب فتیانہ صاحب معاشی عداد و شباہ دے رہے تھے پاکستان کی پکچر دکھا مجھے ایک دم کے لیے لگا کہ فتیانہ صاحب شاید بھول کی وہ سارے فیگر گتاریں جو بھی چائنہ میں ہو رہے تھے کہ چائنہ نے گلگت میں کس طرح کمی کی ہے کس طرح سو ساری باتیں اگر تمہیں پاکستان کے حوالے سے بات کی تو محصبتہ عدادوں کے فتیانہ صاحب اس سے مجھے نا سچی بات ہے کہ توقع تھی کہ وہ اس طرح کی پکچر دکھائیں گے پاکستان میں یہ پٹواری کو چھوڑیں تحصیدار کو چھوڑیں میں ڈی سی کو بھی چھوڑیں چیم منسٹر ہاؤس پنجاب میں اس طرح پیسے لے کے ٹرانسفر پوشٹنگ کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑیں پانچ بڑے گپلے پاکستان میں اس وقت ہوں ہیں سب سے پہلے دوائیاں کیا آپ کو پتہ ہے کہ اربان پیام کا دوائیاں کھائی گئیں اس پر پیسے لیے گئیں رزیراعظم صاحب نے کمیشن بنائی انہوں نے اپنا منسٹر اٹھایا انہوں نے کہایا کمیشن کی ریکورٹس ہم نے لے کے آئیں گے ان لوگوں نے جنہ سے کھربان پیام کھائیا ہے دوائیاں میں دوائیاں کی قیمتیں اوپر گئے میں ان سے حساب لوں گا کوئی اصحاب نہیں ہوا وہ لوگ آج بھی کیبنیٹ میں بیٹھے ہوئے پھر گرندم گرندم کا بران آیا گرندم باہر کس طرح بیجی واپس کس طرح مگائی گرندم میں کی کس طرح ہوئی کمیشن بنائی پتہ چلا کھربان پیام کی کرپشن ہوئی ہے کسی کا اصحاب نہیں لے گیا پھر چینی کا تاریخی سکندل آیا ایف آئیے میں بنائی انکوائری کروائی گیا کمیشن بنائی گیا ثابت ہو گیا کہ یہ یہ لوگیں جنہوں نے کھربان پیام پاکستان دی عوام کے جیبوں سے لوٹا ہے وہ آج کیبنیٹ میں بیٹھے ہوئے جنگیت ترین کو کسی اور وجہ سے انہوں نے سزا دی ہے چونکہ ان کا بیکگراؤنڈ کسی معاملے اور سے تھا باکی سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ایردگرے سے بیٹھے ہوئے اس کے بعد پیٹرولیم کا آگے وہ جو بابر صاحب کس طرح یہ لے کے آئے تھے کس طرح کھربان پیام کا انہوں نے قوم کو ٹکہ لگایا پیسے یہاں سے لے کے نکل گئے کسی نے پوچھا نہیں ہو مربانی کر کے اتنا بڑی چوری تو کبھی بھی پاکستان کی کسی حکومت کے زمانے میں نہیں ہویا جتنا آپ کے زمانے میں جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز انوال ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں وہاں بھی کمیشن کی رپورٹیں پڑھیں ہیں کسی ایک آدمی کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیا ہے باقی میں ایک ایک منسٹر کی کہانیوں تو بھی جاؤں تو ٹائم ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو مربانی کر کے یہ جو ٹرانسپیسنی نیشنل کیا کرتی تھی ایک سو سترہ پھر ایک سو چوبیس اور آج آپ کا نمبر کہاں پہنچ گیا ہے اتنا بڑا جمپ کرنی لگا تھا کہ آج میرا خیال ہے کہ ایک سو ٹالیسے ایک سو ٹالیس نمبر پہ آپ نے مجھاہد گیا یہ پاکستان کے لئے سب سے بڑائے فکریں جب جلمیاں ہوا ہے جو سوچ رہی ہے پاکستان کی عوام کے اتنی بڑی کرپسن پھیل گئی ہے پاکستان کے اندر جو حکومت آئی تھی کہ ہم اسے ختم کریں گے اور صبح میں تو آپ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں دیکھ لیں یا ایون پجاب میں دیکھ لیں پجاب میں کوئی چار پانچ سری منسٹر پھیل رہے ہیں ڈی سی ایس ایس پی کمیشنار لگنے کے لئے الادہ الادہ پیسے لیے جا رہے ہیں مختلف عباسی صاحب آپ پنجاب کی بات نہ کریں پنجاب میں تو عمران خان صاحب کے ہر دل عزیز وسیم اکرم پلس چیف منسٹر ہیں اور ابھی جو ایک سرویہ آیا تھا تین ہفتے پہلے اس میں وسیم اکرم پلس وہ پنجاب کے سب سے بیسٹ پرفارمنگ چیف منسٹر تھے اگر یہ سب سے بیسٹ ہیں تو پھر باقی کیا اس ملک کا عالم ہوگا پھر تو آپ دیکھی سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا عالم ہی ہے اگر ان کی حکومت کی پرفارمنس چھیک ہوتی تو خیبر پختنخواہ میں پرلے کے الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش بھی نہ کرتے دوسرے پرلے کے الیکشن بھی ملتوی نہ کرواتے اچھا مندوخیل صاحب جو پرائم منسٹر کا ایک نعرہ تھا جو بڑے لیول کی کرپشن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بالکل ہر بیک میں کی کرپشن کو نوے دن پر ختم کروں گا انہوں نے بڑی ایک ریالسٹک بات کی اس وقت کہ جو بڑے لیول کی کرپشن یعنی منسٹر لیول پر کرپشن ہے وہ نوے دن پر ختم کر دوں گا اور باقی جو ہے وہ تو بڑی کرپشن ختم ہوئی گیا ساتھ مندوخیل صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ اس بات سے مکر گئے یوٹن انہیں بڑی کرپشن کی کہاں ذکر کیا آپ مجھے ایک کلپ سنا دیں ایک سو چھبیس دن کی جو اس کی ڈانس پارٹی تھی یا اس سے پہلے جو اس کی جلسے جو ایک بھی جگہ نہیں کہا پہلی بات دوسری بات بڑی کرپشن کہاں ختم کر دی ہے جب جہاز میں جانگیر ترین کو لے پر رہتا تو وہ خرچے کہاں سے آ رہے تھے انہیں پورا کہاں سے کرنا تھا حلیم خان یہ ساری خرچے کہاں سے پورا کرتا تھا جب وہ کرتا تھا تو جب شگر کمیشن آٹا کمیشن چینی کمیشن اور اوپر سے وہ دوائیوں کا یہ ساری چیزیں کون ہیں ان کے تو دائم ہیں وہ کیعنی کون تھا جنرل سکٹی وزیر جانگیر ترین کون تھا جنرل سکٹی اس کے بعد یہ حلیم خان کون ہے ان کا پنجاب کا سینہ ہے نایم صدر اور خسرو بختیار کون ہے ان کا وزیر کمیشن نے بقاعدہ جو ہائی کورٹ کی ججز کی سربراہی میں کمیشن بنا اس کمیشن نے اس بات کو ثابت کر دیے کہ یہ کرپ ہے اچھا پھر کیا ہوا جب بات آگئی کہ رپورٹ آگئی کہ یہ کرپشن اس کی ظاہر ہو گئی سب کا اب اگلے نے آنکھیے دکھانا شروع کر دیے اس نے چالیس ایم پی اے میں نے بغل میں رکھے بولا آپ کرو ادم اعتماد کی تحریک شروع ہو گئی ادم اعتماد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤ مجھے اٹھائیس انتیس سال ہو گئے سپرنگ کورٹ تک پریٹس کرتے ہوئے میں نے کبھی زندگی میں ایسا کیس یہ تھانے دار کا کیس جھوٹا ہو سکتا ہے کمیشن کا کیس کسا جھوٹا ہو سکتا ہے اس کمیشن کے کیس میں ایف آئی اے نے مندوخل صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ اس پہ کنفیوین ہے اس پہ کنفیوین ہے سطح پر کرپشن کی بات کی تھی جانتے مجھے آج پڑتا ہے انہوں نے ایک بڑے لیول پر بات کی تھی لیکن اسی نشیس کو ہم انسالہ کسی دن دوبارہ اٹھائیں گے کہ پرائیم منسٹرک کا جو کرپشن کی ڈیفنیشن تھی اور نیریٹیف تھا وہ کس سطح پر تھا تینوں ممانوں کا بات شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے